وزیر اعظم کے معاوے نے خصوصی برائے ورسیس پاکستانی دو روزہ قطر کے دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے پاکستانی کمیونٹی کی وپد نے اپراہیم خان بنگش کی قیادت میں ظلپی بخاری سے ملاقات کر کے انہیں اپنے مسائل سے آگاہ کیا دورے کا مقصد پاک قطر تعلقات کو بہتر بنانے سمیت قطر میں موجود پاکستانیوں کے مسائل کو حل کرنا تھا مزید تفصیل اس رپورٹ میں وزیر اعظم کے معاوے نے خصوصی برائے ورسیس پاکستانی ظلپی بخاری قطر کے دو روزہ کامیاب دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے دورے کا مقصد پاکستان میں قطری سرمایہ کاری کو بڑھانا اور سیاہت کو فیروغ دینا تھا قطر میں ظلپی بخاری نے نائب قطری وزیر اعظم قطر کے وزیر خارج اور قطر چیمبر اپ کامرس کے نمائندوں سے ملاقاتیں کی جس میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون بڑھانے پر تبادلے خیال کیا گیا سابق ناظرمی علیہ ہنگو ابراہیم خان بنگش کی قیادت میں پاکستانی کمیونٹی کے وپد نے معاوے نے خصوصی برائے ورسیس پاکستانی ظلپی بخاری سے ملاقات کی اور انہیں اپنے مسائل سے اگاہ کیا اور پاکستانی کمیونٹی کے جو مسئلے مسائل ہیں ظلپی بخاری صاحب سے ہم وہ شیئر کر رہے ہیں جو کہ ایک چونی سی جو ہے ان لوگوں کے اقوائش ہے مطلب پہلے جس طرح کی ان سے پاکستانی لوگوں سے جو ہے موبائل گرٹ وغیرہ مانتے تھے امیلی لوگ یہاں اس کے گھر والے جو بھی تھی ابھی اسی پر جو ٹیکس سے لوگوں نے لگائے ہوئی ہیں پاکستانی کمیونٹی کے وقت نے تحریری درخواستوں کی شکل میں ظلپی بخاری کو اپنے مسائل پیش کیے جس پر معاوی نے خصوصی نیونے مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی ظلپی بخاری نے کہا کہ آپ کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کروں گا اس موقع پر پی ٹی آئی قطر کے جنرل سیکٹری محمد حسین بنگش انپارمیشن سیکٹری اکرام بنگش اور میڈیا کوارڈینیٹر عبدالصمت بنگش بھی موجود تھے قطر کے دورے سے واپسی پر معاوی نے خصوصی برائے ورسیس پاکستانی نے سماجی رابطے کے ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے یوسف محمد العطمان کا مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا قطر کے دورے سے واپسی پر معاوی نے خصوصی برائے ورسیس پاکستانی ظلپی بخاری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے یوسف محمد العطمان کا مہمان نوازی پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور قطر کے تلقات کو مزید بہتر بنانے اور دونوں ممالک کو مزید قریب لانے پر شکر گزار ہوں